سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس میں کس کو ابلیس کہا جارہا دیکھیں اصل میں یہ رسول باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا ایک معنی ہے ایک جولہ ہے حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو چہار جانب جانوروں نے فرشتوں نے مسلمان جنات اہل ایمان جنات نے انبیاء کی اروانے مجھ پر سلام پڑھے حجر و شجر سلام پیش کر رہے تھے اور ابلیس شیطان ایک غار میں چھپا ہوا تھا اور رو رہا تھا اور اپنے مو پر سینے پر سر پر خاک ڈار رہا تھا اور تماشے مار رہا تھا تو اصلاً شیر تو اسی حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں ہمیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یعنی رسول اللہ کی آمد بر ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے اور ایک ابلیس ہے جو اس میں شامل نہیں آج کل بعض لوگ اس پر شور کرتے ہیں کہ ہمیں ابلیس کہا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد نہیں مناتا ہے اور مروجہ جو طریقے ہیں ملاد شریف کے وہ نہیں اپناتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر کوئی لانتان نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آپ کی ولادت اور آپ کے ذکر اور آپ کی عظمت و شان سے ناراض ہوتا ہے اور اسے سن کر اس کے دل کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو یہ ظاہری بات ہے کسی مومن اور مسلمان سے ممکن نہیں ہے ضرور یہ کیفیت کسی منافق میں ہوتی اور یہ وہی کیفیت ہے جو شیطان میں تھی تو اس شیر کے اندر بے شک ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ ابلیس کے راستے اور طریقے پر چل کر رسول اللہ صلی اللہ کے ذکر خیر سے نفرت کی وجہ سے پریشانی میں ہیں اور محروم ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کو ابلیس کہا بھی نہیں جا رہا ویسے ایک بات ہے کہ ابلیس کا نام لے کر جب بات کی گئی ہے تو کسی اور کا نام تو لیے ہی نہیں گیا جو لوگ پریشان ہوئے ہیں اس کی وجہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کیوں پریشان ہیں یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ کے ذکر سے خوش ہونا یہی مومن کی علامت ہے اگر وہ خود نہیں بھی کر رہا تو کرنے والے کو دیکھ کے اسے خوش ضرور ہونا چاہئے کہ یہ بہرحال میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے میں اس کی مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں کسی یہودی کے سامنے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں تو وہ خوش ہوگا یا ناراض خوش ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کے سامنے کریں تو عیسائی حضرت عیسیٰ کا ذکر سن کر خوش ہوں گے یا ناراض حالانکہ انہیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کون ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذکر تو ہمارے نبی کا کر رہے ہیں آج فرقہ واریت نے اتنا تباہ ورباد کر دیا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے ہی نبی کا ذکر اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے سن کر پریشان ہو رہے ہوں تو پھر انہیں کیا کہا جائے وہ پھر ابلیس کی ہی راستے پر ہیں اور کیا کہا جائے لہذا جن بزرگوں نے یہ لکھا ہے یا جو ادرات اس شعر کو پڑھتے وہ تو ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ابلیس کے سوا اس دن سارے خوشی بنا رہے تھے لیکن کوئی لوگ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے وہ ایسا طریقہ بناتے ہیں تو بخوشی شامل ہوں ہم لوگ اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو حدف نشانہ بنانا مقصود ہے لیکن اگر کسی کوئی انرجی ہے اور ایسا کوئی مرض ہے تو وہ اس کا اپنا وصلہ ہے اس میں ذاری بات ہے کہ پڑھنے والے کا کیا قصور ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہدایت دے فرقہ واریت کے خوال سے نکلنے کی توفیق دے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سچے دین کا سچا وفادار بنائے اللہم آمین حیرت کی بات ہی ہوگی نا کہ سنتِ رسول سے پیار ہو اور ذکرِ رسول سے نفرت ہو یہ کسی ایمان والے کے دل میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے